ہمیں آج کی اس حضور مرشان نیسے نیلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی توفیق عطا ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اسحابی کو قبول فرمائے اور نتین کی جہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں تحریک مرحاضی قرآن نامو کالزن کی تنزیم کے جملہ امدہ داران کو مرحاضی قرآن یوتویق کے نجوانوں کو مصطفی سٹوڈنس نومنگ کے طلبہ کو مرحاضی قرآن عطا مجید صاحب کو اس سکول کی انتظامنے کو طلبہ کو اور ان تمام احداث کو جنہوں نے کسی بھی مرحاضی سے آج کی اس محضر کے انتظامنے والسلام میں مصطفیٰ لیا میں سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا دوں ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس قابش کو اپنی بارگاہ دے شرف سے قبول گیا بتا ہوں حاضرین مقلم ہماری لوکش میں سے بھی کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں کے اندر ایک برس برس ہمیں اپنے محضوب کی بلادتے بات حادث کا یہ عظیم مہین میں آتا فرمایا اور پھر اس محضوب کے اندر ہمیں اپنے محضوب کا ملاد منا نے کبھی شرف سکت کیا میں دیکھتا ہوں کچھ علامہ اکرام مقاری محمد عظم صاحب کو مجھے نظر آ رہے ہیں ابھی نظر پھر یہ آگے تشریف لے آیا جائے کوئی اور بھی لوگ بیٹھے ہیں علامہ اکرام تو آگے آجائے ہر سب آجائے 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 آپ علامہ اکرام کو آگے بھی جائے کریں تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ اللہ عنہ اکرام جب سے اس ماہِ مراج کا آگاز ہوا ہے ہر طرح سے خوشیوں کا سما ہے لوگوں نے پورے پورے شہن سے دائے ہوئے ہیں گلیاں اور بلاغ سجے ہوئے ہیں گھر گھر آقا کے مراجے پاک کی ماتل ہو رہی ہیں اور میں نے ایسے ایسے منادر بھی دیکھے ہیں کہ انسان دیر کے زنگ رہ جاتا ہے میں جیسے تحضی سے نیمت کے دو اور پر بس ایک تو واضحات کا ذکر کر رہا ہوں جو میں نے اس مرد بار ماہِ مراج نے اپنے آنکھوں سے دیکھے سلسل آباد کے اندر جس رات چاند دکھلا ہے ہمارے منازم قرآن ان کی ایک تنوین میں آقا کے اس ماہِ مراج کے اس تقبال کے طور دارک ریزی کا انتظام کیا اس نے مارک خوادین بچے بھولے ایک نصر کے ساتھ ہاتھوں میں بشانیں اور نگوں پر آقا پناتے یہ سب کچھ کو اٹھا جی مگر اس کے بعد وہ بیائے ہوئے پھر اونٹوں کو نیگریٹ کیا ان کو سجایا اور چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو عربی نباس پہنا کر اونٹوں پر بیٹھایا ہوا پھر کچھ بگیوں کا انتظام کیا خاص خاص بہوانوں کو ان میں بیتھایا ہوا تھا اس کے علاوہ پھر کچھ سدائے ہوئے گھوڑے میں نے تو اپنی زندگی میں پہلی مرضبہ دیکھے تھے کہ اہی گھوڑے دیکھے جو دول کی تھا پھر آتا پھر ناٹے پری جاتی تھی اور وہ گھوڑے آتا کے میراد پر ورکش کرتے تھے سب ہوتا ہے یہ بھی دنیا یہ لفظوں میں بیان نہیں ہوسکتا اور انجرا بھی نہیں کہتا ہے کہ ان گھوڑوں نے مجانے کہاں کہاں رکش کیا ہوئے لوگوں پشاتیوں پہ زندگیوں پہ دلگاتے ہوگے ہیں نیزوں پہ بھی دلگ نیکے جاتے ہوگے مگر اُس دن وہ گھوڑے بھی اپنی قسمت پر درست کرتے ہیں کہ آج اُس حقیقی باقشہ کے میلاد پر خوشی کرنے کا موقع میں جہا ہے راکش کرنے کا موقع میں جہا ہے جن کے تن قدر سے کائنات کی اور خوشی پھروں نے تو چھالاتا ہی رکش کرنے والے جھومردانے والے لوگوں کو گلائے گا جیسے لوگ شاہدیوں کو گلاتے ہیں وہ آپ بس کی ایک کیم ہوتی ہے خاص لباس بینٹے ہیں اور دین کے ساتھ سے مجھوڑ نتال تھے تو وہ آقا چھلا کے پڑی جا رہے تھے گوڑ چھلا کے پڑی جا رہے تھے اور یہ جوگر ڈالنے والے آقا چھلا کے میلاد پر رکش کرنے پھر سیوڈی وینٹ کا انہام تھا لوگ بازردور اپنے سن کا مظہرہ کر رہے تھے اور دھنوں پر آقا چھلا کے پڑی جا رہے تھے پھر کئی گینٹوں تک یہ جنیوز پہشی آباد کی گلیوں اور بازاروں سے گزرتا رہا جہاں جہاں تو گزرتے تھے چھتے ہیں عورتوں سے پچھوں سے مرکوں سے بری نیسی منظر کو دیکھنے کے لیے اپنے سرکر بھی آئیے تھے کئی لوگ روپ پر کھول پھائی تھے کئی روپ پر باٹا کا استقبال کھاتے ہیں اور میرانیاں کھنے ہو جاتے ہیں باہت جوہوں پر آقا چھلا کے ہر سی مراغر دیکھنے کو بیلی تو مسئلہ اکھنے کے سرکر باروں کا ایک ہی میں چھتے ہیں انہوں نے آتا کہ مائے میران کے استقبال کے طور پر اکنے شاندہ پھروس ہو رہے دیکھنے پھر اسی سرکر بار کے علاقے میں یہ بارس پر اکارا تھا ایک گلی کھونے میں دیکھنے 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 دارہ روپ پر زیادہ سے زیادہ سو دیر سو گرد کی گلی ہوگی اور ایک گلی کو سجانے پر ساڑھے سات لاکھ روپے لگے اب اندازہ کر لیں کہ اس گلی کی کیلئیت کیا ہے آپ اس گلی میں داخل ہو جائیں تو انسان بھول جاتا ہے کہ میں پاکستان میں کھڑا ہوں یا شہر مدینہ میں پہنچ گیا ایسا نظر بنا ہوا ہے تو میر پور آزاد کشمیر مجھے جانے اشرت ملا وہاں پروں نے پورے شہر کو دلن کی طرح سجایا ہوا ہے رات کوئی ایک دیڑ بجے کے لگ بگ پروگرام ختم ہوا اور اس کے بعد کوئی آدھا گھنٹا ہم اپنی گاڑی میں بیٹھ کر صرف میر پور شہر کی لائٹوں کی دیکھتے رہے ہیں کتنا خوبصورت دلنے سجایا ہوا ہے پورے شہر کو سجایا ہوا ہے اور میں نے آج کٹ یہ تو دیکھا تھا کہ لوگ گلیاں سجاتے ہیں بازار سجاتے ہیں شہر سجا دیتے ہیں بیلڈنگ سجی ہوتی ہیں گاریاں سجا لیتے ہیں وہاں پر بنانے کا ایک منظر پھر بارہ رضی اللہ کی رات میرار پاکستان کی گرہنگی بھی دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ اس کے چشم دید گواہ ہوگی کہ لاکھوں کا اجتماع عوام کا ایک تھاٹھے مارتا ہوگا سمندر جیسے مرگ بھی خواتین بھی بچے بھی اور گوڑے بھی اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ اس رات لاہور کے اندر دوسیا داردارش ہو پرنڈی سرد ہوائیں سلتی رہی اور سردی کی شدت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی مالا موسیٰ داردارش سرد ہوائیں اور سردی کی شدت کی انتہا یہ سب کچھ میل کر بھی ان عاشقوں کو اپنے آقا کا مینات بلانے سے روح نہیں ساری راہ عشاء کے بعد سے لے کر صبح پانچ بجے تک اس مرارے پاکستان کی ہواہیں اور پڑائیں آقا کی عدمت کے سرانوں سے بوجھ کرے اندورام پییر وہ گھنٹے کا نہیں تھا عشاء کے بعد سے لے کر پانچ بجے تک یہ کموں دیش نو گھنٹے کا دوڑا نہیں بلتا لوگوں کے کپڑے دھیپ چکے تھے چادریں نجور نجور کر پانے نکال رہے تھے نیجے جگہ گیدی ہو چکی تھی ہواہیں چل رہی تھی سردی واقعہ پر اپنی انتہا پہ تھے اور ایک مجھے کے لگ بگ جب حضور شہر اسلام کا خداف شروع ہوا تو آپ نے لوگوں سے مشفرہ کیا کبھی سردی بہت زیادہ ہے کپڑے آپ کے ویڈیو میں بارش ہو رہی ہے تو خداف آپ نے سنتے رہتے ہیں ایک بد میں ایک بد چکا ہے نا کے بہت ہو چکی ہیں تو آج میں خداف نہیں کرتا دعا کر کے پروگرام کو بریش کر دیتے ہیں مگر سب لوگوں کی ایک ہی آواز تھی اور ایک ہی تقاضی تھا کہ دنیا کے بونے بونے سے آقا کا ملاد گرانے آئے ہیں جب تک ملاد سننے گئیں گے یہ ملاد پاکستان کی گراؤں چھوڑ کرنے گئے اور سرچسل سلک میں وہ نظارہ دیکھا کہ سبو ان گھڑیوں تک جو خاص آقا کی ملادت بس آدھت تکڑیاں وہ عزبت کے سرانے گوچھتے رہے درود و سلام کے گجرے پیش ہوتے رہے اور ہر طرح سے ایک آتشبازی کا حاضی مندل اور آت اور گھنٹے کی جو حضور شیعت ان اخلاق کی خصوصی بعا تھی تو انہوں نے پروس میں تم کو چارچاند بناتے ہیں ایسے ایسے بھی آشک اپنے آقا کا میران بناتے ہیں ابھی میں نے سٹیج پر بیٹھنے سے پہلے ہمارے محترم نیاں محمد اسکر صاحب شیخ صدای ایسا بیٹھے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا ہے کہ آج ملیقے زباب پر گستو کرو آپ روے کیا خواہش ہے تو شیخ صاحب نے حکم دیا اور مہترا بیاء صاحب نے اس کی تائز کی تو ان کا خیال جی ہے کہ میرانسے کو مراش کے بہت سارے گوشیں ہیں بہت سارے ایسپیکٹ ہیں جن پر گستو ہو سکتی ہیں تو جیسے میں نے یہ چند چیزیں آپ کے ساتھ میں رکھی ہیں جہاں یہ صاف کچھ ہوتا ہے وہاں ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات بھی قضاء ہوتے ہیں اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آقا کے ملادوں پاک پر ہم اتنی خوشیت کیوں کرتے ہیں اور میں نے جن سب چیزوں کا ذکر کیا ہے کیا شرحن یہ سب کچھ کرنا جائز ہے